السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کا اتحاس اور تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کا پہلا پارٹ ہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے تاکہ پوری تاریخ اور پورا اتحاس آپ کے سامنے آ جائے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ورنہ آپ میرے چینل پر سرچ کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آئیے آج ہم بابری مسجد کا اگلا اتحاس آپ کی خدمت میں حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی کے شکر گزار ہو کر کے شروع کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی نے اس عنوان پر مفصل بابری مسجد کی تاریخ اور اتحاس کو بیان کیا ہے اسی کے سہارے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس لئے ان کی شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے تو ہماری آج کی یہ دوسری قسط ہے اور دوسرا پارٹ ہے اور وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ مسجد مندر کے قضیے کا آغاز یعنی بابری مسجد کے تعلق سے مسجد یا مندر اس تنازو اور قضیے کی شروعات اور آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں مستند تاریخوں سے پتا چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودیاں میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یک جہتی کے ساتھ رہتے سہتے تھے اٹھارہ سو پچپن عیسوی بارہ سو بہتر ہجری سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازو رونما ہوا یا باہمی ٹکراو کی نوبت آئی ہو صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن جب اس ملک میں انگریزوں کا منحوس سایا پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کروں کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد مندر جنمستان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا جس کے نتیجے میں اٹھارہ سو پچپن عیسوی بارہ سو بہتر ہجری میں اجودیا کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی جس کی تفصیل آخر کی تعلیف اجودیا کی اسلامی آثار میں ملاحظہ کی جائے شاتر انگریزوں نے سب سے پہلے جنمستان اور سیتا کی رسوئی کا افثانہ ترتیب دیا اور ایک بودھسٹ نجومی کو پہلے سے سکھا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی اس نے تیشدہ سازش کے مطابق ذائچہ کھیچ کر بتا دیا کہ جنمستان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاتے کے اندر ہے پھر اپنے زیر اثر ہندووں کو اکسایا کہ ان دونوں پویتر اسطانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں نقی علی خان جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا انگریزوں کی اس سازش میں ان کا معاید اور طرفدار تھا اس نے اپنے اثر اور رسوخ کے ذریعے نااقبت اندیش نواب کو اس بات پر رازی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاتے کے اندر جنمستان وسیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے چنانچہ مسجد کے مسقف حصے کے بالکل بالمقابل احاتے مسجد کی دیوار سے متصل داہنی سمت سیتا رسوئی کے لیے اور سہن مسجد سے باہر بائیں پورب کی جانب جنمستان کے نام سے اکیس فٹ لمبی اور سترہ فٹ چوڑی جگہ دے دی گئی جس پر اسی وقت سے پوجہ پارٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا حالانکہ جس وقت یہ افثانہ ایجاد کیا گیا اس سے برسہ برس پہلے سے قلب شہر میں جنمستان کا مندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اس وقت مسجد اور جنمستان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کی غرض سے سہن مسجد کے ارد گرد آہنی سلاخوں کی باڑھ کھڑی کر دی گئی اسی منحوس تاریخ سے اجودیا میں مذہبی کشمکش کی شروع شروع ہو گئی اور یہاں کے ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر آپس میں دست گریبان ہو گئے خدا سمجھے بت سہر آفری سے گریبان کو لڑایا آستین سے اٹھارہ سو ستاون میں جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندووں نے متحید ہو کر کے بادشاہ بہادر شاہ زفر کی قیادت میں انگریزوں کی خلاف جنگ آزادی کا بغل بجایا زلافیز آباد کے گزیٹر سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت باہمی اتفاق کو مستحکم کرنے کی غرض سے اجودیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے رام جنم اسٹان اور بابری مسجد کے تنازوں کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا کہ رام مندر جنم اسٹان کی مخصوص متنازع اراضی ہندووں کے حوالے کر دی جائے اور ہندو بابری مسجد کی امارت سے دست کش ہو جائیں چنانچہ اسی معاہدے پر فریقین خوشی خوشی راضی ہو گئے اور دو سال سے اختلاف کی جو جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد گوارہ نہ ہوا انہوں نے بابا رام چرن داس اور اور نیر علی دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی اور مندر مسجد کے نزا کو اثر نو زندہ کرنے کی غرض سے متنازع رام جنم اسٹان اور بابری مسجد کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی دونوں کے راستے بھی الگ الگ بنا دیے اور مسجد کے شمالی دروازے سے مسجد میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی وہ اس تقسیم کو مسترد کر کے پوری مسجد پر دعویٰ کریں اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برنگ اختہ کیا کہ وہ مسجد کی ارازی کے اس بٹوارے کو تسلیم نہ کریں چنانچہ یہ کشا کش پھر شروع ہو گئی جس کا ایک طویل سلسلہ ہے تفصیل کے لیے اجودیہ کے اسلامی آثار کا مطالعہ کی دیئے تو دوستو یہ ہمارا آج کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم نے تاریخ بابری مسجد یا اتحاس بابری مسجد کو بیان کیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ملک جہاں ایک پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے اہم وطنوں کو انگریزوں نے کیسے لڑایا ہے یہ تاریخ ہے آپ انتظار کیجئے تیسرے پارٹ کا بھی انشاءاللہ ضرور اور بہت جلد آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بابری مسجد کے لیے اور دنیا کی تمام مساجد کے لیے اللہ ان کو شاد آباد اور خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک جہاں